اسلام علیکم قابل سال احترام کسان بھائیوں اور معزز ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان نیاز خان کھرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پروگرام سفر مندلوں کا ناظرین اس وقت میں پیاز کے کھیت میں موجود ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سابقا سال جو ہم نے گزارا ہے یعنی سردیوں میں جو ہم نے دن گزارے ہیں وہ پیاز کی حوالے سے اگر ہم یہ کہیں کہ قہد کے دن گزارے ہیں تو یہ بات کچھ غلط نہ ہوگی ہم نے وہ دن دیکھے ہیں کہ جس میں پیاز سیب سے بھی زیادہ مہنگا مل رہا تھا یعنی دو سو پچاس روپے میں دو سو ساٹھ روپے کلو میں سے جو ہے نا ہم نے وہ پیاز خرید آیا اب تو زبان سے ایسے ادا ہونے لگ جاتا ہے کہ دو سو ساٹھ روپے میں ہم نے سیب خرید آیا تو اس کی پیاز کی جو قیمت ہے وہ اس قدر زیادہ ہو گئی تھی ایکچولی جو اس کی مین وجہ ہے وہ تو یہی ہے جیسا کہ لسیز بند ہیں اور پیاز نہ ہی ایران سے آ رہا ہے اور نہ ہی انڈیا سے آ رہا ہے اور ملک میں جو ہے نا ہم کسان کو اتنا بوسٹ نہیں کرتے ہم نے کسان کی کبھی حوصلہ آفزائی نہیں کی ہم نے کسان کی ضرورتوں کا خیال کبھی نہیں رکھا تاکہ اگر ہم ضرورتیں کسان کی پوری کریں اسے اچھا سیڈ مہیا کریں اسے اچھی ورائٹی دیں اور پھر اسے سہولیت دیں تو زیری بات ہے کہ اپنا کسان جو ہے نا وہ پیاز ہوگا سکتا ہے اور حالانکہ پاکستان میں بڑا اچھا پیاز ہوتا ہے تو ناظرین وہ نہ ہو سکا تو اس کا جو ہے نا خمیازہ ہمیں یہ بھگتنا پڑا کہ پیاز اتنا مہنگا ہو گیا اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو دوستہ باب کے پاس کہ جب وہ پیاز لیتے تھے گھروں میں بیتے تھے تو وہ ساتھ یہ بھی تاقید کرتے تھے کہ پیاز تھوڑا استعمال کرنا ہے اور دکان سے اگر لینے جاتے تھے تو کہتے تھے کہ پیاز چھوٹے والے ڈالنے بڑے والا پیاز نہیں ڈالنا کیونکہ جو پیاز کٹ گیا وہ تو خراب ہو جائے گا بڑا پیاز استعمال کریں گے تو پھر وہ زائے زیادہ ہو جائے گا یعنی رقم وہ زائے ہو جائے گی تو ناظرین بیرل یہ ایک الگٹا پہ جائے اس کے بعد ہے کہ پیاز کس طرح کا کاش کرنا چاہیے اور کس طرح کا پیاز بہتر ہوتا ہے یہ بھی ایک بڑا لمبا موضوع ہے آج ہم اختصار کے ساتھ کچھ کچھ علامتیں آپ کو بتائیں گے ناظرین پاکستان میں جو پاکستان کا اپنا پیاز ہے وہ دو قسم کا پیاز ایک کا نام پھلکارا اور ایک کا نام نصر پوری یہ جو دو پیاز ہیں یہ بہترین پیاز ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سے اچھا پیاز پاکستان میں نہیں ہے ویسے آپ لوگوں کو سوات نمبر ایک بھی نظر آئے گا ہائیبریڈ اور امریکہ کا ایک ہائیبریڈ چل رہا ہے وہ بھی نظر آئے گا مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو دیسی پیاز ہمارا نصر پوری اور پھلکارا ہے ان سے اچھا پیاز اور کوئی نہیں ہے اچھا اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پیاز ہم لے رہے ہیں اس میں ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ پیاز کے بیج سے ہمیں کس طرح پتا چلتا ہے کہ یہ فلان ویریٹی کا بیج ہوگا اور پیاز جو کی پنیری ہوتی ہے اسے دیکھ کر ہمیں کیسے پتا چلتا ہے یہ بڑی ٹیکنیکل اور مشکل باتیں ہیں جو عام کسان کو معلوم نہیں ہوتی ہیں سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ پیاز کی پہلی ٹرائی کرتے ہیں کہ پیاز کے بیج کو دیکھ کر پیاز کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ پہلا مرلا تو ہے ہمارا پیاز کا بیج لے کر اس کی پنیری کے لیے اسے زمین میں چھٹا کرنا تو جب ہم پیاز کا بیج لینے کے لیے جاتے ہیں تو کسان جو پیاز کاش کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ پیاز کے بیج کی جو بوری ہے وہ ڈیڑھ لاکھ سے بھی اوپر اوپر ملتی ہے ایک لاکھ دس زار سے لے کر ایک لاکھ سترسی ہزار تک کی روٹین رہتی ہے بہت زیادہ اس کی جو ہے نا مہنگا ہوتا ہے اس کا بیج تو اس بیج میں پھر بہت زیادہ دونمری ہو جاتی ہے ناظرین جب آپ مارکیڑ سے پیاز کا بیج لینے جاتے ہیں تو اس وقت اگر آپ کے سامنے مختلف قسم کے بیج پڑے ہیں تو پھر جو خاص تجربے والے لوگ ہیں وہ بیج کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ پیاز کون سا ہوگا تو میں بتاتا چلوں کہ آپ انڈین پیاز جب لیتے ہیں انڈین پیاز کی جو پنیری ہوتی ہے وہ خوبصورت بنتی ہے پاکستان کے اندر اس کی پنیری خوبصورت بنتی ہے دیکھنے میں لوگ اس کی بہت اچھی ہوتی ہے لیکن انڈین پیاز کا جو نیچے پیاز بنتا ہے وہ اچھا نہیں بنتا ہے اچھا آپ انڈین جب بیج دیکھیں گے تو وہ جو بیج قدرے ٹرائیکون شکل میں ہوگا یعنی اگر ہم اسے جدید زبان استعمال کریں گے نا میتھمیٹکس کی لینگویج تو ٹرائیکون اگر ہم اسے دیسی زبان میں تھوڑا لے جائیں گے تو ٹرائیکون اور ٹرائیکون شکل کا ہوگا گہرہ بلیک ہوگا بڑا چمکیلہ ہوگا خوبصورت ہوگا زبردست ہوگا بس جب آپ کو ٹرائیکون شکل کا بیج نظر آئے گہرہ سیاہ نظر آئے بلیک نظر آئے تو آپ سمجھ لینا کہ یہ والا جو بیج ہے یہ جو انڈین پیاز کا بیج ہے اور وہ ہمارے پاس کامیاب نہیں ہے یہاں کچھ نظر آ رہے ہوں گے اب یہ دیکھو نا یہ اس شکل میں آ گیا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ یہ نیچے پیاز نہیں بنا رہا یہ اوپر اس کے پولینیشن کا مرلہ اس کا جو بیج بنانے کا مرلہ یہ اس میں شروع ہو گیا ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اب اس کی بات بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے ناظرین جو اس کے ساتھ ہمارا جو نصر پوری پیاز ہے اور پھلکارہ ہے اس کا جو بیج لوگے وہ قدر گول ہوگا یعنی کہ میں نے گزارش کی کہ پہلے یہ بیج آپ کے سامنے پڑے ہوں گے تو آپ پہچان سکو گے وہ قدر گول ہوگا لائٹ بلیک ہوگا پھلکارہ کا بیج بھی اور جو نصر پوری ہے اس کا بیج بھی قدر گول اور لائٹ بلیک ہوگا یہ تو ہوگی بیج کی پہچان اچھا پھر ایک بڑی زہمت ہے کہ ہمارے پاس بیج آ جاتے ہیں ایرانی اور ساتھ افغانی بیج آ جاتے ہیں وہ جو ایرانی اور افغانی بیج ہیں ان کی جو شکل شبات ہے وہ نصر پوری اور پھلکارے جیسی ہے اور انہیں پہچاننا بلکل مشکل ہو جاتا ہے نصر پوری بیج اور پھلکارے کے ساتھ وہ ایرانی بیج کا اور افغانی بیج جو ہے نا اس کے ساتھ آسانی سے مکس ہو جاتے ہیں اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے ایرانی بیج کی یا افغانی بیج کی پاکستان میں پنیری بھی اچھی نہیں بنتی اور بعد میں اس کا پیاز بھی اچھا نہیں بنتا یعنی نہ اس کی پنیری اچھی بنتی ہے نہ ہی پیاز اچھا بنتا ہے لیکن وہ کرتے کیا ہیں عمومی طور پر نصر پوری اور جو پھلکارہ ہے یہ کافی مہنگا بیج ہے زہری بات ہے اچھے بیج ہیں تو مہنگے ہونے ہیں تو اس کے مقابلے میں جو افغانی ہے یا جو ایرانی ہے وہ سستہ بیج ہوتا ہے کرتے کیا ہیں پاکستانی ماشاءاللہ اللہ تعالی ہدایت نصیب کرے ملاوٹ کرنے والوں سے اللہ تعالی بچائے وہ یوں کرتے ہیں کہ وہ ایرانی بیج ملتا ہے سستہ یعنی آپ یوں سے ملنے چالیس ہزار پچاس ہزار کی بوری مل گئی اور وہ جو پاکستانی بیج اچھا بیج ہے پھلکارہ اور نصر پوری ان کی جو بوری ہے وہ لاکھ سے اوپر اوپر کی ہوتی ہے تو وہ ایک بوری ادھر سے لیں گے یہ کوئٹہ میں اور اس طرح یہ کام عام چل رہا ہوتا ہے کہ اس کی مکسنگ کر لیتے ہیں اور ایک بوری وہ نصر پوری کی ضروری نہیں کہ کوئٹہ والے سندھ والے اور ہم پنجاب والے یہ کونسی کمی چھوڑتے ہیں یعنی کوئی کمی نہیں چھوڑتا ہے اللہ تعالی سب کو ہدایت نصیب فرمائے ایک افغانی کی لے لی یا ایرانی کی بوری لے لی اور ایک نصر پوری کی اور پھلکارے کی کوئی بوری لے لی اور ان کو آپس میں مکس کر لیا تو یہ بیجوں کی شکل تقریباً ایک جیسی ہے یہ جب آپس میں مکس ہو جاتے ہیں تو ان کا پتہ نہیں چلتا یہ بس کسان کو یہی دوخہ دیتے ہیں کہ وہ بیج مکس کر کے اس سے جو انہوں نے کمانا ہے وہ کمالیتے ہیں مگر افغانی اور ایرانی بیج کا میں بتا چکا ہوں کہ کتائی طور پر نہ پنیری اچھی ہوتی ہے نہ ان کا پیاز بنتا ہے ناظرین اس کے بعد ایک اگلی پہچان ہے یہ تو ہے ان کسانوں کے لیے جو کسان پیاز کی پنیری کاش کرتے ہیں اور جو کسان پنیری لے کر پیاز لگاتے ہیں انہیں کیسے پتا چلے گا چلو بیج والوں کے لیے تو ہم نے اس کی بتائی ہے نشانی بتائی ہے تو اس کے بعد میں بتاتا چلو کہ جو پیاز کی پنیری لے کر کاش کرنے والے ہیں جب آپ پیاز لو پنیری لو تو اس کے نیچے جو جڑے ہوتی ہیں ان کو آپ لوگ گنو کہ وہ کتنی ہیں اگر وہ پنیری جب آپ لوگ لیتے ہو تو اس کے جڑیں آٹھ سے اگر بارہ ہیں موٹی موٹی ہوں گی آٹھ سے بارہ ہوں گی تو وہ کنڈم پیاز ہے وہ انڈین پیاز ہے آپ کے پاکستان میں نہ وہ چلے گا نہ وہ بڑھے گا نہ نیچے ٹیوب بنائے گا اچھا نہیں رہے گا اس کے بعد اگر آپ لوگ انہیں پیاز لیا ہے اور اس کی جڑیں ہیں بھی چار سے چھے موٹی موٹی چار سے چھے جڑیں اگر اس کے نیچے ہیں تو سمجھ لینا کہ یہ والا جو پنیری ہے یہ پیاز کی جو پنیری ہے یہ ایرانی ہے یا پھر افغانی ہے پاکستانی نہیں ہے تو وہ بھی آپ کے پاس چلنے والا نہیں ہے اس کے بعد باری آگئی نصر پوری کی اور آگئی آپ کے پاس پھلکارہ کی آپ پھلکارہ جب لوگے تو اس کی عمومی طور پر آٹھ سے اٹھارہ سے بیس بائیس اس کی جڑیں ہوں گی باریک ہوں گی وہ آپ کے پاس کامیاب بھی ہوگا نیچے ٹیوب بھی اچھی بنائے گا پیداوار بھی اچھی دے گا ذائقہ بھی اچھا ہوگا اسے محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے اسی طرح جو نصر پوری ہے اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں باریک باریک ہوتی ہیں بالوں کی طرح ہوتی ہیں اور ان کی تعداد اٹھارہ سے تیس یا بتیس تک بھی ہو سکتی ہے ناظرین یاد رکھیے گا یہ پہچاننے کی مین اہم ترین اس کی نشانیاں ہیں وہ اٹھارہ سے تیس بتیس جو جڑیں ہوتی ہیں ان سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نصر پوری ہے اٹھارہ سے بیس بائیس ہوں گی تو وہ آپ کا پھلکارہ ہے اور یہ دو پیاز جو میں نے آپ کو بتایا ہیں زیادہ جڑوں والے یہ پاکستانی پیاز ہیں اور یہ پیاز جو ہے نا یہاں ہمارے پاس کامیاب بھی ہیں ٹیوب بھی اچھی بناتے ہیں ذائقہ بھی اچھا ہے بہترین بھی ہیں کسان کو بھی نفع دیتے ہیں ہم اس وقت کھیت میں موجود ہیں تو یہاں پر کھیت کے مالک موجود نہیں ہیں ورنہ ہم یہاں سے پیاز آپ کو نکال کر اس کی باقاعدہ طور پر جڑوں کا آپ کو معینہ کر کے بھی بتاتے انشاءاللہ اتھارہ پھر اگر کبھی نیکسٹ موقع ملا تو ہم آپ لوگوں کو ضرور یہ بات دکھانے کی کوشش کریں گے تو ناظرین نیکسٹ آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ یہ پنیری اس کی کاشت کیسے کی جاتی ہے یا پھر جو ہے نا اس کی تیاری آگے کیسے کی جاتی ہے آج ہم نے آپ کی پنیری کی پہچان اور بیج کی پہچان بتانے کی کوشش کی ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جو ہماری گفتگو ہے ہماری یہ جو کوشش ہے پسند ہے ہی ہوگی انشاءاللہ اتھارہ حاضر ہوں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اسلام علیکم